اولمپکس میں پاکستان کو چالیس سال بعد گولڈ میڈل جتروانے والے ارشن ندیم کی زندگی کہانی کئی نشیب و فراز پر مشتمل ہے ارشن ندیم ایک مزدور کے بیٹے ہیں اور ان کے پاس ٹریننگ کے احراجات اور پر انہوں نے ملک سفر کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے لیکن پاکستان کو چالیس سال بعد گولڈ میڈل جتروانے والے ارشن ندیم اپنے گام والوں کی امیدوپا پورا اترے تفصیلات کے مطابق ارشن ندیم دو جنوری 1997 کو پنجاب کے گام یا جنور میں پیدا ہوئے آٹھ پہن بھائیوں میں ارشن ندیم کا تیسرا نمبر ہے ان کے والد نحمد اشرف ایک مزدور تھے اور پوری فیملی کے واحد کفیل تھے اس لئے ان کے معاشی حالت زیادہ مضبوط نہیں تھی اس لئے جب انہوں نے ایتلیت بننے کا فیصلہ کیا تو ان کے پاس ٹریننگ کے حراجات پورے کرنے اور برونے ملک میں ہونے والے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے سفر کرنے کے پیسے نہیں تھے جنگ کے مطابق ارشن ندیم کے والد محمد اشرف نے انکشاف کیا کہ ارشن ندیم کو ابتدائی دنوں میں ٹریننگ اور برونے ملک سفر کرنے کے لیے گاؤں والوں اور رشتہ داروں نے پیسے دیئے یاد رہی کہ روان سال جب ارشن ندیم نے ٹریننگ کے لیے نے جلون حریدنے کے لیے مدد کے اپیل کی تو نیرج چوپڑا نے بھی ان کے لیے سوشل میڈیا پر اپنی آباد اٹھائی تھی ارشن ندیم کو صحت کی حوالے سے بھی کچھ مثال کا سامنا رہا ہے اوگز سال اپنے گھٹنے کے سرچی بھی کربانے پڑی تھی پورت ایشتین نیوز تھاری